سن پندرہ ہجری کے اندر سن پندرہ کے اندر یہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ اسلام یہاں آگیا تب سن پندرہ کے اندر اسلام کون لائے پہلے امام بہرنیف آلائے وہ تو اسی میں ہوئے اسی میں پیدا ہوئے اور سن پندرہ کے اندر اسلام آگیا ہمارے دستان اور اس کے بعد سن باندرے کے اندر خلیفہ ولید ابن عبد الملک جس کا ایک گورنر حجاج ابن عصف ستفی اس کی سرپرستی میں ایک لشکر سندھ پر آیا راجہ داہیر صلی اللہ علیہ کے لئے محمد عمد قاسم 19 سال کے تو ان کی کماندیا ہے یہ واقعہ کب کا ہے سن باندے میں کہا اس وقت ابا مہریفہ کی عمر کتنی تھے دیارہ یا بارہ سال کی چھوٹے سے دے یہ آنے والے کون آئے امام کے ماننے والے نہیں یہ حدیث کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے آئے اسلام اس طریقے سے آئے سن پندرہ کے اندر سے شروع ہوا سن بانوے کے اندر یہ لوگ آئے اور سن بانوے سے لے کر سلسلہ چلتا ہے سن پنچانوے تک مسلسل تین سالوں تک یہ اسلام ادھا آتا رہا اچھا ہم معاملہ رہا حضرت خواجہ جمعیر رحمت اللہ علیہ خواجہ جمعیر رحمت اللہ علیہ در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن پانسو چھتیس کے اندر اور انتقال ان کا ہوا سن چھے سو پیٹس کے اندر اچھا یہ چلے مکہ آئے اور مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے جو پیر تھے عثمان حارونی مرشک ان کے عثمان حارونی جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے سلام کرو سلام بھیجو دیکھو یہاں ایسا ہوتا ہے پیرانہ بھی پرند مریدہ بھی پرانہ بھی پیر لوگ نہیں اٹھتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں کہا کہ سلام کر میرے بچے کہا کہ سلام علیہ تمہیں سید المرسلی سلام ہو تم پر اے سید المرسلی قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہم پیرانہ بھی پرند مریدانہ بھی پرانہ پیر لوگ نہیں اٹھتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں یا سلطان الہم اچھا پھر یہ بیچارے سن 586 کے اندر اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو سن 586 کے اندر یہ لاہور آئے لاہور سے یہ ملتان آئے اور ملتان کے اندر یہ پانچ سال تک رہے وہاں انہوں نے سنسکرٹ سیکھی سنسکرٹ مائرت ہے آج اگرین صاحب جی راچکوت لوگ آئے ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرٹ مٹھی تھی سنسکرٹ زبان کے مائرت ہے وہ جی سنسکرٹ زبان کے مائرت ہے وہ اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے کا بلکل صحیح نہیں ہے اس لیے کے بعد حدیث کے خلاف ہے حدیث حدیث اس طرح حدیث ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولادِ آدم کا سردار اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اس کا مطلب قیامت سے پہلے سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی ہی نہیں اور جب قبر پھٹے گی ہی نہیں تو جواب پاہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دہانا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ یہ کہانی بڑا لی گئی ہے پیرانی پرند موری دامی پرانی پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں موری دوہ ان کو اڑا دیتے ہیں اور غزنی آئے غزنی غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی بالکل جھوٹی باتیں ہیں غلط باتیں تو کہا گیا کہ آپ نندوستان جائیے آپ نندوستان آئے دلی آئے اس وقت پھر تیوی راج جو ہے یہاں کا حکمرہ تھا اس سے ملاقات کی اور انہوں نے عجمیر کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا اور آج وہ آسو دے خات تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنا لینا اور میری پوجہ کرنا جی اگر وہ راج پوتوں کو ان کے دربار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہو سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکرد کے اندر بیان کرتے ہو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مشکل کچھ عمال لینا مجھ سے ترخواست کرنا میری بگری بنا دینا یہ کیسے سکتے ہیں جو بات تمہیں نے کہی نہیں تو کب آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ پانسو چھیاسی میں تو یہ ملتان گئے ہیں لاہور سے اچھا اور ملتان پانچ سال ہیں تو چھیاسی کے اندر پانچ سال اور پڑھا دی دی ہے یہی کوئی پانسو بانوے وغیرہ کے اندر وہ اندوستان آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانسو سال بار اور اسلام تو پہنچا ہے سن پندرہ کے اندر آگیا تھا صحابی آگئے تھے اور یہی نہیں بلکہ محمدی میں قاسم آگئے تھے سن بانوے کے اندر جی اور تین سال تک ہی نہیں رہے اور ایک باتہ بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا آپ حافظ امات الدین عمر کفیر کی البنائیون نہایا پڑھئیے اور ابھی میرے عزیز عطل غفار نے اس کو وہ ویکی پیڈیا سے نکالا جو ایک مصطلت انساکل پیڈیا ہے اس کے اندر نکالا تو اس کے اندر یہ نکھا ہوا ہے کہ موجز ہے شکول کمر نگری پہ حارس آیا آس انہیں واہل ساہمی آیا ابو جہل آیا اور کہا کہ اے محمد اگر تم کہتے ہیں صد اللہ علیہ وسلم اگر تم کہتے ہیں کہ تم نبی ہو تو یہ چانچ چودنی کا چمک رہا ہے اس کو دو ٹکلے کر کے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجھنے مبارک چانچ کی طرف اٹھائی چانچ کو ٹکلے ہو کر کے ایک ٹکلہ جبل کو ایک ٹکلہ جبل قبیس پر ایک ٹکلہ جبل قیق آن کے اوپر ٹھہر گیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے ہو حقیقت یہ کہ اگر آدمی حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو تو آسمان سے اگر فرشتوں کو اتاتا ہوا دیکھ لیا یا مردوں سے بات کرنے لگے وہ ایمان نہیں لائے تھا اگر آدمی حق کو ناقبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اتاتا ہوا دیکھ لے یا مردوں سے بات کرنے لگے تو وہ ایمان نہیں لائے تھا لائلو میں ہو ایمان نہیں لائے جی تو جب یہ چاہت دو ٹکڑے ہوا جی اس وقت کیرالہ میں ایک جگہ کا نام ہے پودن گلور نا پودن گلر ایسا پودن گلر پودن گلر نام اس کا وہاں ایک راجہ تھا شیرہ من پیرو مل جی اور ان کے خانگان کے ابھی ایک صاحب موجود ہے ان کی تصمیر بھی موجود ہے انٹرنیٹ چکر دیکھ لیجے آپ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے وہ اسی خانگان کے ہیں اور اس مسجد کی تولیت انہی کے ہاتھ میں جی تو یہ راجہ اپنی بیوی کے ساتھ ماں زوجتہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ یہ محل کی چھت کے اوپر گھوم رہا تھا اچانک اس کی نگاہ گئی آسمان کے اوپر دیکھا کہ چانت دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا بڑا حیرز ہو گیا اور پھر اس نے کفتیش کی فتح چلا کہ ایک نبی مکہ کے اندر ظاہر ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں فوراں صاف آ رہا ہی ہے مکہ مکہ کی طرح سفر کیا وہ آئے امان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا واپس جب ہوئے عدل کے مقام پر عدل کی بندرگاہ اوپر دیوار ہوئے اور انتقال کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھا جن کا نبی مالک اپنے دینار ہے مالک اپنے دینار کے قبر یہ منگلور کے آس پاس ان کی قبر موجود ہے وہ ان کو بھیجا اور کہا کہ میری قوم کے پاس میرا یہ خط لے کر گئے جاؤ دیکھئے یہ بات کب کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہے ابھی مدینہ نہیں آئے اسی وقت یہ آدمی مکہ پہنچ گیا اور وہاں سے ایک صحابی ادھر آتے ہیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں اسلام یہاں آگیا کرالہ کے اس سے اس مجید کا نام ہے مجید مالک اور اس مجید کا نام ہے مجید چیرامن یہ مجید کا نام ہے مجید ہے چیرامن پیر اومل یہ مجید ادھر موجود ہے میں نے پورا نکال ہے اس کا عجیب و غریب مجیدش ہے اور اس کے پر چراغ ایسے عجیب و غریب قسم کا چراغ ہے یہ بتاتے ہیں کہ اسی دن اس کی بنیاد سمجھو اس کے ذہن میں ہو گئی سن چھے کے بعد یہ مجید کہرالہ میں پڑھائی گی اب یہ کہنا کہ انگریزوں کے نمانے سے پہلے اہلے حدیث اپنی مجید دوتا ہے ہم پوچھتے ہیں کسا نسی سے پہلے کسی مجید آپ جواب دو حدیث کے پاس تو جواب پہلے سے تیارہ قرآن و حدیث کے روشنی ہے تو حضرتِ خواج آج میری آئے ہے تقریباً پانسو بیاندوے کے اندر اس سے پہلے ہی اسلام یہاں سے پہلے آتا ہے یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آ کر کہ آئے اسلام پہلا ہے یہ بات پائے تحتیک کو نہیں پہنچتی بتائے چلا سب سے پہلے کتابو سنت کی شوہ آئے کتابو سنت کی روشنی ہاری ہے